السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا سر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور اگر اللہ چاہے تو ہر جگہ اس کا حکم نافذ ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہے شاید اس کی رضا یہی ہے مزید یہ فرمائیں کہ رضا سے کیا مراد ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بڑے غور والی بات ہے سوالوں کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کریم کو کون سا دین پسند ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا نفاظ چاہتا ہے یا نہیں کیا اللہ اپنی چاہت کو پورا کرنا میں قادر ہے کہ نہیں اگر اللہ ہر شئے پر قادر ہے تو وہ واقعہ کیوں نہیں ہوا یہ ایک اہم سوال ہے کہ اللہ کی دنیا ہو اللہ خالق ہو اور مخلوق اللہ کو نہ مانے اور پھر بھی مخلوق کو اس کا رزق پہنچ رہا ہو پھر منشاہ خالق کیا ہے اس سوال کو اس طرح سے سمجھو کہ اگر چار دن آپ کا عمل منشاہ الہی کے این مطابق ہو جائے تو آپ کو رضا سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی منشاہ کیا ہے جب تک آپ اپنی منشاہ کو اس کی منشاہ کے ساتھ مکمل طور پر منسلک نہیں کرتے یا استعمال میں نہیں لاتے تو اتنا بڑا سوال آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا چاہے جواب کچھ بھی دیا جائے اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ذات کا جائزہ لیں آپ کے وجود کے جو کائنات ہے کیا اس پر اللہ کا حکم نافذ ہے آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر بیماری یا حالات کی کمزوری میں اللہ کا تقرب حاصل کر لے تو بہت بڑی بات ہے ایسا شخص اگر غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسے یہ کہا جائے کہ تجھے دولت بھی مل جائے گی اور تو اللہ سے الگ بھی نہیں رہے گا اور یہ کہ تمہیں غریبی مل جائے گی تو بھی تعلق اللہ سے قائم رہے گا اس وقت اس کا کیا چوائس ہوگی غریبی کے ساتھ اللہ کے تقرب میں رہنے کا جذبہ کتنے لوگوں میں ہے ابتلا کی موجودگی میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش کتنے لوگوں میں ہے جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کچھ نہیں بن سکتا آپ کی خواہش ہے کہ مثالی معوشہ ہونا چاہیے یہ بہت اچھی خواہش ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا معوشہ کبھی قائم ہوا کہ نہیں ہوا یہ الگ بات ہے فیلحال تو اتنی بات مانیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا ہے کوئی کام رضا سے باہر نہیں ہو رہا ہے یہ دین آپ کا دین یہ آپ کی کوششوں کا نام ہے اور یہ آپ کے جہاد کا نام ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو کلمہ پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے آپ کے لئے یہ حکم ہے کہ آپ کلمہ پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو جب آپ کا معاشرہ دینی لحاظ سے مضبوط ہو جائے تو پھر دین کی دعوت بن کر نکلو اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے مطالق بتاؤ مشکل تو یہ ہے کہ ماننے والے ابھی تک اپنی ہی بات کر رہے ہیں اور دین کے بارے میں شک میں مقتلح ہو گئے ہیں جب تک آپ اپنے یقین کو کوئی سمت نہ دو تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اپنے آپ میں یقین پیدا کر لو تو اسلامی معاشرات قائم ہو جائے گا معاشرہ قائم کرنا مشکل کام نہیں ہے معاشرہ کون شخص قائم کرے گا جو شخص اپنی ذات اپنی آنا اور اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دے یا اپنی خواہشات کو نکال دے پھر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا نہ تو کوئی باتشاہ معاشرہ قائم کر سکتا ہے اور نہ اپنے آنا کا سفر کرنے والا ایسا معاشرہ قائم کر سکتا ہے اور نہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو حاصل اور محرومی میں فرق لگے اور جسے اپنے اور بیگانے میں فرق لگے ایسے شخص نے کیا کام کرنا ہے اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ بیگانے ہیں اور یہ میرے اپنے ہیں ان کو جنت میں داخل نہ ہونے دینا ان کو دوزخ میں نہ جانے دینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا آج اگر بغرز محال کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے میں عابد ہو گیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ نہیں رہتے ان کا مقام دوزخ ہے وہ ذہنی طور پر دوزخ اولارٹ کرتا رہتا ہے آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں اس وقت تک نہ بھیج جب تک کہ میرے احباب اور رشدار جنت میں نہ جائیں آپ سب لوگ دعا کریں کہ آسانی ہو جائے پھر ایسا معاشر قائم ہو جائے گا باقی رضا الہی تو وہی ہے جو موجودہ حالات ہیں کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا انہوں نے کہا لگتا ہے تو ہم سے زیادہ جلدی میں ہے ہم جاننے والے ہم جاننے والے تو خاموش بیٹھے ہیں اور تو بولتا جا رہا ہے تو کام کرنے والے خاموش بیٹھے ہیں طاقتیں خاموش ہیں لیکن کمزور کو کیسے سمجھائیں اس لیے اس طرح کا سوال کرنے میں بڑی احتیاط چاہیے مثلا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کافر کو کیوں پیدا کر رہا ہے جبکہ کفر کو پسند نہیں کرتا جب تک رضا سمجھ نہ آئے اللہ کی منشاہ سمجھ نہ آئے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی آپ یہ کرو کہ اللہ کے نام پر معاشر قائم کر لو رضا الہی کی بات کرتے ہو تو ایک راز سے رضا الہی سمجھ میں آسکتی ہے راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنے کی مکمل صلاحیت پیدا کرو اس کا ایک آسان نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گلہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ اگر کچھ لے لے تو رونا نہ اور افسوس نہ کرنا اور اس سے کچھ مانگنا بھی نہیں دو کام آپ کر لو ایک ڈیمانڈ بن کر دو اور ایک کمپلین ختم کر دو یہ بات صرف اس شخص کے لئے ہے جس نے رضا کے بارے میں اپنا ذاتی سوال کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے پردہ اٹھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دو چیزیں ترک کر دو مطالبہ اور شکایت اگر خواہش نہ کرو گے اور شکایت نہ کرو گے تو رضا سمجھ آ جائے گی یہ عمل کر کے دیکھو تو رضا پوری طرح سمجھ آ جائے گی جس چیز کو آپ غم سمجھ رہے ہیں این ممکن ہے وہ غم نہ ہو جس چیز کو آپ خوشی سمجھ رہے ہیں این ممکن ہے وہ خوشی نہ ہو ایک اور بات بتاتا ہوں یعنی ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں آپ دو چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو تسکینِ وجود اور پیسے کی محبت پیسے کے آنے کو پسند کرنا اور پیسے کے جانے کو نہ پسند کرنا یا یہ کہ پیسے کو پوجا کی حد تک پسند کرنا اس چیز سے گریز کرنا دوسری بات یہ کہ آپ یعنی تسکینِ وجود کو کم کر دو اور ہو سکے تو ختم ہی کر دو جب بات رضا کی ہو رہی ہے تو یہ دیکھو کہ رضا روح کا شعبہ ہے جسن سمجھ نہیں سکتا جسن کائنات کو سمجھے گا اور روح رضا کو سمجھے گی روح تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیسے کی لگن اور وجود کی تسکین کو زندگی کے تمام شعبوں میں روکا جائے تب رضا سمجھ آ جاتی ہے رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پسندیدہ سے جدائی برداشت کی جائے اور نہ پسندیدہ کا ساتھ گوارہ کیا جائے رضا تب سمجھا سکتی ہے جس وقت آپ دولت کی محبت نامہ وجود کی تسکین پسندیدہ کی جدائی نہ پسندیدہ کا ساتھ گوارہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور زندگی کو اپنے پاس رکھنا یا اللہ کو واپس کرنا دونوں ہی آپ کے لیے برابر ہو جائیں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ پہلے کہتا ہے زندگی لے جاؤ اور پھر کہتا ہے زندگی واپس لے آؤ دونوں ہی اس ذات کے حکم ہیں آپ حکم کی اطاعت کرو ایک حکم کی اطاعت کرنے والا اور اس کی مخالف حکم کی اطاعت نہ کرنے والا ابلیس بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو یہ کرتا ہی رہتا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا کہ جاؤ زندگی لے جاؤ اور پھر پچاس ساتھ سال بعد حکم دیا کہ زندگی واپس دے جاؤ اب جو زندگی واپس دینے میں زد کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی دینے والا پہلا حکم تو آپ کا صحیح ہے مگر واپس دینے والی بات نہ کریں یہ چیز ابلیس میں تھی اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا ابلیس بولا پکی بات ہے کئی کروڑ سال اس بات پر پکا رہا پھر اللہ نے کہا انسان کو سجدہ کرو ابلیس نے کہا کہ یہ بات تو پہلے حکم کے علاوہ ہے اللہ نے کہا اگر یہ بات حکم کے علاوہ ہے تو تم جنت کے علاوہ ہو یہ ہے رضا کی بات رضا یہ ہے کہ اس کائنات میں ہونے والے واقعات کو اللہ کا حکم سمجھ کے تسلیم و رضا کے طور پر تسلیم کر لیا جائے یہ این حق ہے کافر کا کافر ہونا حق ہے مومن کا مومن رہنا حق ہے سورج اپنے مقام پر حق ہے چاند اپنی جگہ پر حق ہے زندگی این حق ہے موت اس سے زیادہ حق ہے اور یہ کہنا حق ہے کہ یعنی اے ہمارے رب تو نے کوئی شے باطل تحقیق نہیں کی دس دن اس کیفیت میں رہ جاؤ اور یہ سمجھتے رہو کہ اللہ تعالی نے کوئی شے باطل نہیں بنائی پھر آپ کو اللہ کا غیر نظر نہیں آئے گا پھر اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہو اور دکاندار باہر بیٹھا رہتا ہے اور مسجد کے اندر نہیں آتا تو وہ آپ کو باطل نظر نہیں آئے گا پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ راز کیا ہے جس چیز کو تسلیم نہ کرنے میں کبھی جو خوشی ہوتی تھی اب اس کو تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرو گے جس چیز کو حاصل کرنے میں خوشی ہوتی تھی آج اس کو جدہ کرنے میں خوشی محسوس کرو گے رضا والوں نے بڑے بڑے طریقے اپنائے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا آخری مقام یعنی مقبرہ اپنے ہاتھ سے بنایا بولے یہ میرا آستانہ آئلیہ یعنی میری قبر شریف اور پھر اوپر نام بھی لکھا اور تختی بھی لکھی رضا کو سمجھنا بہت آسان ہے بشرتیہ آپ اپنی رضا نکال دو باغی کچھ عملی شکلیں ہیں وہ بھی ہیں آپ کو بتا دوں گا رضا کو سمجھنے والے اگر کسی کا نام لیا جائے فرض کرو اگر کوئی ایسی طاقت والی شخصیت جسے آپ مانتے ہیں کہ وہ لا سیف لا افتی والی ایک طاقت ہے رضا والا آدمی اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنے ڈیفینس میں کبھی استعمال نہیں کرتا مولا علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کی دی ہوئی ایک طاقت کا نام ہے ذل فقار اور انہوں نے یہ طاقت اپنے ڈیفینس کے لئے استعمال نہیں کی اور خود شہادت سے گزر گئے کے پاس سب سے بڑی طاقت برداشت کی طاقت ہے اپنے ڈیفینس کی طاقت ہے اپنے ڈیفینس کی نہیں ایسا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس کیا اور کہا دعا کریں میرا بچہ بیمار ہے انہوں نے دعا کی اور بچہ ٹھیک ہو گیا اس شخص نے کہا سرکار آپ بھی بیمار ہیں اپنی لئے بھی دعا کریں بولے دعا تو میں نے کی تھی اپنے لئے مجھے آواز آئی پہلے یہ فیصلہ کرو یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا تو یہ ہے تسلیم والوں کی بات ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا مجھے اس میں آزم دیں انہوں نے کہا کل دیں گے آج باہر جا کر سیرو تفری کرو دیکھو اور کائنات کا مشاہدہ کرو وہ آدمی شہر کے باہر گیا کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کر رہا تھا ایک بوڑا اور غریب لکڑ ہارا تھا اس پر شہر کے کوتوال نے حملہ کر دیا تھا کوتوال بڑا ظلم کر گیا اسے مارا پیٹا اور لکڑی بھی لے گیا پیر صاحب نے اس واقعی کے بارے میں پوچھا کہ تیرے پاس اگر اس میں آزم ہوتا تو تو کیا کرتا بولا میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا بوڑے پر کوتوال بوڑے پر کوتوال نے بہت ظلم کیا پیر صاحب بولے میری بات سن وہ بوڑا میرا پیر ہے اور میں نے اس میں آزم اس سے لیا ہے تو اس میں آزم کی طاقتیں رکھنے والے ظاہر کے تماشے نہیں کرتے اگر آپ کے پاس دولت ہو اور دولت کا اظہار نہ ہو تو پھر رضا سمجھ میں آئے گی اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ علم کا تماشہ یا اظہار نہ کرو تب آپ کو رضا سمجھ میں آئے گی اس طرح غم کا موقع ہو اور غم کا بیان نہ ہو تو رضا سمجھ میں آئے گی نہ غم بیان نہ غم بیان کرو نہ علم بیان کرو نہ طاقت بیان کرو نہ دولت بیان کرو نہ اپنا مرتبہ بیان کرو نہ اپنی انا کے چرچے کرو تو پھر آپ کو رضا سمجھ آ جائے گی اور فنا کے دیس میں رہنے کا مقام سمجھ میں آ جائے گا اس وقت رضا سمجھ میں آ جائے گی تو مسافر ہے مسافر بن کے چل ڈگ مگا جائے نہ خطرہ ہے سنبھل تو یہ بات مسافر کو سمجھ آتی ہے آپ بس رضا کو مان لو شکایت اور مطالبہ اللہ کے حوالے کر دو جس آدمی نے زیادتی کی اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دو نہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرو اور نہ بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کرنا نہ بھائی کا گلہ کرو اور نہ بھائی کے دوست کا گلہ کرو یہ کہو کہ مجھ کو جو کچھ ملا میری قسمت تو نے جو کچھ کیا تیری اپنی مرضی یہ ہے رضا رضا کا آخری سفر موت کی وادی سے گزرنا ہے پیر پیغمبر ولی درویز مساعد خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا رضا والے اس امید پر رہتے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں شکار کرنے آئے گا یہ ہے تسلیم و رضا تسلیم و رضا کا راستہ نہ مانگنا آپ مہربانی کا راستہ مانگو رضا کا عمل نہ مانگنا اس عمل کے بعد دوسرا عمل حرام ہو جاتا ہے ایک آدمی نے اپنے شیخ سے سوال کیا تھا کہ تسلیم کیا ہے اور رضا کیا ہے انہوں نے شیر کا پہلا مصرہ سنتے ہی اپنی جان نظر کر دی وہ مصرہ یہ تھا کشت گانے خنجرے تسلیم راہ دوسرا مصرہ سننے کی نوبت نہیں آئی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا آج بھی اس آستانے پر قابالی کا حکم نامہ بند ہے دوسرا مصرہ کیا ہے ہر زمان از غیب جان دیگر است بس تسلیم کا نام آتے ہی وہ تسلیم ہو گئے تُو آ قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی منع بسمل کے زیر خنجر یار میر قسم تسلیم رضا والے کہتے ہیں اللہ جس انداز سے گزارے میں راضی ہوں یہ ہے تسلیم والوں کی بات اللہ جو کر رہا ہے ایک اور سوال کیا گیا کیا ہر شخص کے لیے تسلیم و رضا کا راستہ ایک ہی ہے یا ہر شخص کے لیے اللہ تعالی نے الگ الگ راستے بنائی ہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے تسلیم و رضا کے راستے الگ الگ ہیں لیکن رضا الہی اور منشاہ الہی کا طریقہ ایک ہے تسلیم اس حوالے سے اللہ کی پہچان کے لیے ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رضا الہی کو پہچاننا ہے اس کے لیے تسلیم کا یہی راستہ ہے پھر ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں ان کے لیے یا سب کے لیے تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رضا کا سوال آ جائے کہ اللہ کی منشاہ کیا ہے تو اس کا اظہار نہ کرنا علم بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کوئی سی چیز کب بیان کرنی ہے کس کے سامنے بیان کرنی ہے کس انداز سے بیان کرنی ہے کیا کیا چیز کب کب کہنی ہے اور اس وقت اللہ کی منشاہ کو پہچان جاؤ کوئی بزرگ یا پیغمبر مشکل سے گزرے تو انہوں نے وہ دعا نہیں پڑھی جو ہمیں بتائی ہے وہ وہاں اپنے علم کا اظہار کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا وہاں تسلیم کا راستہ اپنایا تو وہ صاحب سوال کرتے ہیں حضور یہاں آپ اظہار کا لفظ نمائش کے معنیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکل نمائش کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے دولت کو بھی میں نے نمائش کے معنیوں میں کہا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے تعریف کا سبب بنتی ہے اس سے گریز کرو اس بات کو یوں سمجھو کہ لوگوں سے ستائش اور تعریف کی تمنہ عام طور پر انسان کو گمرا کر جاتی ہے اس مسئیبت سے بچنے کے لیے بزرگوں نے ملامت کا طریقہ اختیار کیا ملامت کا طریقہ ایکسٹریم نہیں ہے کیونکہ جو اس کو اختیار کر جائے اس کے لیے کوئی ایکسٹریم نہیں ہے دیکھنے والا اسے ایکسٹریم سمجھتا ہے جو ملامت کے راستے پر عمل کر جائے اس کا تو وہی راستہ ہے اس کے لیے ایکسٹریم کس بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ تسلیم و رضا میں اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کرتے جائیں نیکی کر سکتے ہو کرتے جاؤ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں رضا کو پہچانوں تو رضا کو پہچاننے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو آپ اپنا ڈیفینس کر لو اور اپنی طاقت استعمال کر لو مگر اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے اپنا ڈیفینس کر لو یہ ڈیفینس آپ کیسے کرو گے وہ دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد آپ کی سیکیورٹی خود ہی انسیکیور ہوتی جائے گی آپ نے اپنے لیے ہزار ہر ڈیفینس بنائے مگر ایک دن ایسا آ جاتا ہے جب وہ ڈیفینس والا آدمی چلا جاتا ہے اس لیے جب تک آپ کو آگے جانے کا علم نہ آئے اور آپ نے یہاں پر رکنے کا علم کیا سیکھنا ہے یہاں پر ٹھہرنے کا علم وہ شخص سیکھے جس کو یہاں سے جانے کا علم آئے ایسی صورت میں آپ بے شک یہاں ٹھہرو اور رونقے لگاؤ مگر کیا رونقے لگاؤگے اور میلے لگاؤگے میلہ تو اب ختم ہونے والا ہے رخصت ہونے والے ہیں جس خوشی سے آئے تھے اسی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں جب تک آنے اور جانے ان دونوں میں فرق ہے آپ کو مشکل رہے گی آپ کو آسان بات بتاتا ہوں آپ کو رضا کا مضبون سمجھنے کی کیا ضرورت ہے آپ اسے اللہ کا حکم ہی سمجھو اللہ کا جو حکم جتنا سمجھ آئے تعمیل کرتے جاؤ مثلا حکم یہ ہے کہ تم عبادت کرو اور رضا یہ ہے کہ وہ کافروں کو پیدا کر رہا ہے یہاں پر آپ میں اور اللہ میں بڑا فرق ہے آپ ہوں تو کافروں کو اڑا دیں رضا سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کا منشاہ کیا ہے یہ اس کی منشاہ ہے کہ وہ یتیم پیدا کرتا ہے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ اسے کھانا کھلاو اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ